رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم پویم کر رہے ہیں The Mountain and the Squirrel پہاڑ اور گلہری Squirrels are rodents جیسے چوا ہوتا ہے زمین کھوتا ہے اسی طرح Squirrels بھی rodents ہیں There are around 280 different species of squirrel گلہری کی 280 طرح کی اقسام ہے Most Squirrels are small and have big eyes چھوٹی ہوتی اور ان کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں Their large eyes help them skillfully climb trees and avoid predators ان کی بڑی آنکھیں ان کو درف میں چڑھنے سے اور دشمنوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں Squirrels eat mostly nuts, fruits and seeds یہ میوہ, پھل اور بیج کھاتی ہیں Squirrels are born blind اور یہ اندھی پیدا ہوتی ہیں A mountain is a large land form that rises above the surrounding land in a limited area ایک چھوٹے سے جگہ میں یہ زمین کی سطح سے بلند ہو جاتے ہیں Usually in the form of a peak یہ چھوٹی بناتے ہیں A mountain is generally steeper than a hill اور ان کی ڈھلوان ہوتی ہے Mountains are found by slow but gigantic movements earth crust جو زمین کا اوپری حصہ ہوتا ہے اس کی حرکت سے جو پہاڑ ہیں وہ بنتے ہیں اور the earth crust is made up of six huge slabs called plates جو earth کی چھے بڑی بڑی slabs ہیں جن کو plate کہتے ہیں There are five different types of mountain formation Fold mountains, fault block mountains, dome mountains, volcanic mountains and plateau mountains Volcanic mountains آپششان پہاڑوں کو کہتے ہیں Plateau mountains اوپر سے سیدھے ہوتے ہیں Volcanic جو ہے ان سے آپششان پھوڑتا ہے Fold block, fold, dome اور یہ plateau mountain جو ہے وہ اس طرح کے اوپر سے flat surface کی ہوتے ہیں سطح مرتفع جن کو کہتے ہیں Mountains کے فائدے کیا ہیں Mountains provide a unique habitat for animals and vegetation supporting biodiversity مختلف اقسام کی پرندے اور پھل اور درخت اور ڈڑی بوٹیاں پہاڑوں پہ پائی جاتی ہیں Provide recreation for humans via sports and natural beauty سیرک تفری کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مختلف طرح کی supports کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ mountains can be a source of fresh water تازہ پانی پہاڑوں سے نکلتا ہے چشمیں پھوڑتے ہیں Mountains also affect global and local weather and climate اس کے علاوہ مقامی اور موسم اور فرق ہوتی ہے precious metals are found in mountains mountains کے اندر سونا چاندی پلیٹینم اور قیمتی دھاتے پائی جاتی ہیں قرآن جید میں اللہ تعالیٰ صورت رات میں فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے پھلایا زمین کو اور گار رکھیں اس میں پہاڑوں کے لنگر اور جاری کر دیئے دریا یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین میں پہاڑ اور دریا جاری کیے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں اللہ کی قدرت کے اوپر اور اگر کوئی پہاڑ جو ہیں وہ چلنے بھی لگے یا زمین بول پڑے مردے لیکن جنہوں نے نہیں ایمان لانا وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی کہتا ہے کہ جب قیامت واقعہ ہوگی تو پہاڑ رنگ برنگی دھنکیوں ہی اون کی طرح ہو جائیں گے یعنی یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایسے لگے گا کہ جیسے یہ گالے پھر رہے ہیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں دا ماؤنٹین اینڈ دا سکرل یہ ایک دائلاگ ہے یعنی مقالمہ ہے پہاڑ اور گلہری کے درمیان پہاڑ اور گلہری میں جھگڑا ہو گیا پہاڑ نے گلہری سے کہا تم بہت خود پرسند ہو یعنی تم بے شک بڑے ہو لیکن سال بننے میں بھی بہت سے موسم استعمال ہوتے ہیں اور زمین کے بننے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے سفیر کا مطلب ہے زمین اور میں یہ نہیں ہے کہ میرے ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور میں تمہاری طرح بڑی تو نہیں ہوں لیکن تم بھی میری طرح چھوٹے نہیں اور میں نہیں ہوں اور چستو چالاکھوں تم اس نے آدھے بھی نہیں ہوں اور میں تمہارا انکار نہیں کرتی لیکن گلہری ایک خوبصورت راستہ بناتی ہے سلاحیتیں فرق ہو سکتی ہیں لیکن حکمت سے ہر ایک چیز بنتی ہے اور اگر میں تمہاری طرح جنگل نہیں اٹھا سکتی لیکن تم میری طرح میوے کا چلکہ نہیں توڑ سکتے تو سینٹرل آئیڈیا جو اس پوئیم کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے فائدہ نہیں بنائی اور ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق بنتی ہے اور کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو یا غریب ہو لیکن ہر ایک میں اس کی اپنی جگہ میں اس میں خوبیاں ہوتی ہیں نہ کوئی کسی سے کامتر ہے نہ کوئی کسی سے برتر ہے اور اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے تو سکسیس کیا ہے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کس لئے کیا ہے اور یہ کون بتائے گا یہ میرا رب بتائے گا جس نے ہمیں ہدایت کے ساتھ بھیجا قرآن کو ہمارے لئے نازل کیا ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے ایسی زبان میں جو سمجھ آتی ہو اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے جو کہ کامیاب ترین انسان ہیں کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں